بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم میری بات کے ساتھ اسٹرالیجر علی زنجانی آپ کی ختمت میں حاضر ہوں آج ہمارا موضوع ہے بک سٹالز یعنی بک شاپس اگر آپ کی کوئی بھی بک شاپ ہے آپ اس کے پالک ہیں آپ کی کسی دوست کی ہے مہن بھائی کی ہے رشتہ داروں کی ہے آج کل ویسے ہی ناظرین یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ ریگلر روٹین میں جب تک صبح اخبار نہ پڑھ لیں ان کو سکون نہیں آتا تھا اب لوگ ٹی وی چینلز یا سوشل میڈیا کی طرف زیادہ روچان ہوتا چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بک سٹالز کی بک شاپس کی جو رانکے تھیں یا لائبریریز کی جو رانکے تھیں وہ مان پڑتی جا رہی ہیں کم ہوتی جا رہی ہیں اگر آپ کسی بک شاپ کے آنر ہیں کسی بک سٹال کے مالک ہیں آپ وہ چلاتے ہیں اس میں اتنی برکت نہیں ہے اور وہ ٹھیک سے نہیں چل رہا اس میں آخر کیا زمانے کے ساتھ جدت کی جائے تو بہتر ہو سب سے پہلی بات یہ کہ ہر چیز زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے اگر آپ کو اپنا ذائچہ نہیں معلوم اسٹرالوجی کے اندر علم نجوم میں اس کا تعلق ہے اتارت کے ساتھ اور اگر آپ ہر بدھ کو وینزڈے والے دن سب اس چیزوں کا صدقہ دینا اپنا معمول بنائیں تو آپ کے رزق روزگار کاروبار میں انشاءاللہ تعالی غیبی طور کے اوپر مدد ضرور اللہ تعالی کی شامل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کا ایک نام ہے یا مالک یہ آپ نے پڑھنا ہے صرف پچاس دفعہ پڑھ لیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اور پھر آپ اپنے کام کاروبار کا آغاز کریں تو پھر آپ اس میں برکتے دیکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ سبز اکیق لے کر بھی آپ اپنے ہاتھ میں پہن سکتے ہیں لیکن جب بھی کسی نگینے کا استعمال کریں یہ ضرور معلوم کر لیں کہ آپ کے انفرادی ذائچے کے مطابق سیتاروں کی کیا صورتحال ہے پھر اس کا استعمال کیجئے گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ